بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اینیمیشن کی اور کلاود فزکس کی بسکلی کلاود فزکس کے دو طریقے ہوتے ہیں جو آئی کلون کے لیے ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے اور ایک کافی اچھا لیکن تھوڑا سا کمپلکیٹڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اسی ایک ویو کے اندر ہی یہ دونوں چیزوں کو دیکھنے لگے ہیں اینیمیشن تو یہ جو ہو رہی ہے آپ کے سامنے ایک پورا انوائرمنٹ ہے اس وقت یہ سارے کا سارا بنا ہوا ہے ایک ویلیج کے پوری ایک مطلب لوکیشن بنی ہوئی ہے یہ تھوڑے سے جانور وغیرہ یہ سارا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے یہ ہوتا ہے یہ ویسے بیسکلی تو موڈلنگ میں آتا سارا کچھ اور اینیمیشن یہ جو اس وقت بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں یا یہ جو ایک آدمی چل کے آرہا ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ کلاث فزیکس کی بات ہے اور اینیمیشن اب بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو کلاث ہے اگر آپ کلاث فزیکس کے ساتھ چلتے ہیں تو اینیمیشن ظاہرک اگر ایک کریکٹر نے کلاث پہنے ہوئے ہیں تو وہ جب چلے گا تو اسی حساب سے مطلب اینیمیشن کے ساتھ ہی وہ کلاث بھی جو مومنٹ کرتا تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں یا ویسے جو بگنر ٹیچر ہیں جو خود بگنر ہیں اور وہ ٹیچر بھی ہیں تو ان چیزوں کو ان لوگوں کو بیسکلی ان چیزوں کو پتا رہی ہیں آئیکلون ٹھیک ہے ایک سافٹوئر ہے اس میں کافی ساری لوگ گھٹیا سے گھٹیا ویڈیو بنا کے ویپ اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور اچھے سے اچھے بھی بنا بنا کے کر رہے ہیں لیکن کونٹنٹ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا اچھا ہے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ کو اسے بنانا چاہیے تو یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز واضح بتانے لگا ہوں پہلے تو میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں پھر اگلی بات بات میں کرتے ہیں کہ یہ جو ایک کریکٹر ہے آپ نے یہاں پہ یہ ایک سین ہے یہ دیکھیں یہ ٹھر میں آپ کو اس کی ویڈیو کا ایک سین دکھا دیتا ہوں یہ لے یہ آدمی چل کے آرہا ہے اس کی کپڑوں کی جو فزیکس ہے اسے آپ نے دیکھ رہا ہے یہاں پہ اگر جس وقت یہ بازو اٹھاتا ہے اپنا اوپر یہ دیکھیں یہ والا جو بندہ ہے جا رہا ہے اس کے کپڑے سادے کپڑے ہیں جیسے کام سے آپ بناتے ہیں اور بنانے کے بعد بس وہ پینا پنوکے اپنا کام چلا لیتے ہیں لیکن یہ والا جو بندہ چل کے آرہا ہے اس کی کپڑوں کی اپنی مومنٹ چیکھ رہا ہے ساری بساری یہ دیکھیں اور یہ یہاں پہ جا کے بیٹھ رہا ہے اب جب یہ یہاں پہ بیٹھ رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کے جو یہ کمیز کی بیک سائیڈ ہوتی ہے یہ فولی نیچے لٹک رہی ہے ٹھیک ہے ویسے تو اسے اس چار پائی کے ساتھ روک دینا چاہیے تھا لیکن روکا خود ہی نہیں ہے تاکہ پھر آپ کو نہیں تو بالکل آپ کو ایسے لگنا تھے جیسے یہ کلاث اس وقت جیسے ہی بیٹھنے کے لیے اس کی ٹنگیں بند ہوتی ہیں اور کلاث بھی ساتھ میں بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسے روکا خود ہی نہیں گیا صرف اس لیے دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ نیچے لٹک سموتھلی لٹک رہا نیچے ٹھیک ہے دوبارہ سے آپ کو دکھا دوں تم یہ دیکھا اور یہ جو آپ ساری اس کی مومنٹ چیک کریں یہ ہائیلی جو فزیکس ہوتی ہے اس میں جو آئی کلون میں یوز ہوتی ہے یہ وہ والا میتھڈ ہے جس سے یہ کپڑے سموتھ ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کپڑا کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے کوئی سادہ سا بریق سا کپڑا ہو یہاں پہ یہ میں آپ کو تھوڑا سا قریب کر کے دکھا دیتا ہوں اس کا کیمرہ اس کا آف کر لینا دیں سین ایکچیلی تھوڑا سا یہ ہیوی ہے یہ اس وقت میری تقریبا چالیس کے راؤنڈ باؤٹ ریم جو ہے یہ لے رہا ہے اس وقت تو یہاں سے میں اسے تھوڑا سا کوئی موڈ میں کر دیتا ہوں یہاں سے اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ویسا سسٹم ہو کہ کبھی آپ کا سین زیادہ ہے ویا یا آپ کی ریم کی اپروچ سے زیادہ ہے تو آپ یہاں سے اسے مطلب کوئی موڈ میں کر دیں گے تو یہ کافی حد تک سموتھ ہو جائے گا ہائی پہ جو جن لوگوں کا ادھر شو کر رہا تھا آپ ہائی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہائی کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی ویڈیو کا اصل پریویو دیکھ رہے ہیں تو کوک موڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کام کرنا تو کام کی حد تک وہ چلتا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اتنا اچھا اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو کلاث ہے یہ موٹا کپڑا پورا بنا ہوا پراپر جیسے ایک موٹا کپڑا ہوتا ہے وہ والا ٹھیک ہے یہ وہ والا نہیں ہے کوئی باریک سا کپڑا ہے جو چلے تو وہ ٹانگوں میں سے باہر نکل رہا ہے یا اوپر سے یا نیچے سے یہ وہ والا نہیں ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ایک سینس کا اور بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کپڑوں کی موومنٹ اس کی چیک کریں پیچھے سے یہ کپڑا اس کا کس طریقے کے ساتھ ہیل رہا ہے ساری موومنٹ اس کے ساتھ پراپرلی جو بھی اس کا سسٹم ہے سارا ملکل فیٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ والا بھی ایک کریکٹر ہے اب اس کے کپڑے سیم ایسے ہی ہیں جیسے یہ اس بطن پہنے ہوئے ہیں صرف اس کا کلر چینج ہے لیکن یہ سادے کپڑے ہیں یہ بھی موٹے والے ہی ہوں گے یہ دیکھیں اگر میں قریب کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہے یہ بھی موٹے ہیں بریق والے نہیں ہیں لیکن اب یہاں پہ یہ چل رہا ہے اب اس کے کپڑے دیکھ لیں یہ وہ طریقہ کارہ ہے جس سے مطلب لوگ کپڑے بناتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں لیکن یہ کام چلاو کے حد تک ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ یہ کپڑے بنا کے بھی پھار لیتے ہیں کریکٹر چل رہا ہے تو جناب ٹنگیں پینٹ سے باہر آ رہی ہیں یا اوپر سے کندوں سے باہر آ رہا ہے سارا سسٹم یہ حساب کتاب ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں یہ بتانے والا تھا کہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آئیکلون جو ایٹ ہے یہ آئیکلون ایٹ میں سارا کچھ ہوا ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں ابھی اس وقت یہ سارا کلپ پہ جو اس وقت بنا ہوا چھوٹا تھا اور مچودہ پندرہ سیکنڈ کا ہے یہ سارا تو یہ بھی آئیکلون ایٹ میں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ والے جو پروسیجر ہے یہ بھی آئیکلون ایٹ کہی ہے جو یہ کلات وغیرہ کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی آئیکلون ایٹ کہی ہے تو اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتا دیا پہلی یہ کہ کلات کی اور آئیکلون ایٹ کی کلاسز سٹارٹ ہونے والی ہیں آن لائن کلاسز اس میں کلات کو ہر طرح کا کلات مطلب شلوار کمز بنانا ساڑی بنانا لنگی بنانا یہ بنانا وہ بنانا مطلب وہ جو پانچ چھے قسم کے میجر کپڑے ہوتے ہیں وہ والے پھر ان کو سادہ پھر اس کے بعد ایک فزکسی اور کٹیگری ہے اس کے ساتھ اور ایک یہ والی کٹیگری ہے ان تینوں کے ساتھ آپ کو سکھایا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آئیکلون ایٹ کی کلاسز بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں لیکن وہ اکیلی آئیکلون ایٹ نہیں ہیں اس کے ساتھ جو ایپ 3D Max بھی ہے کیونکہ اگر انوائرمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم یوٹیوب سے لوگوں نے فری میں لنک دی ہم داؤنلوڈ کر لیں گے ہم ویب سائٹ سے جا کے کہیں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو انسان ریکوائر کر رہا اور اسے مل جائے خود سے ہی اگر کسی کو بنانا آتا ہے تو وہی کامیاب ہے اب میرے جیسا بندہ جب میں میری لائبریری میں میں بڑا کچھ بنا کر رکھا ہوا ہے لیکن جب میں کوئی ویڈیو بنانے لگتا ہوں تو ایک طرف سے میں نے 3D Max اوپن کیا ہوتا ہے دوسرے طرف سے میں ادھر انیمیشن بنا رہا ہوتا ہوں فوری اگر کسی چیز کو ضرور تو پڑی فوری اس میں موڈل کیا اور یہاں پہ لےیا تو یہ طریقہ کر ہوتا ہے انیمیشن کا موڈلنگ آپ کے لئے بہت ضروری ہے تو یہاں پہ دو منت کی کلاس ہے ہماری اس کی آئی کلونیٹ کی اور 3D Max کی ایک منت ہمارا 3D Max میں جائے گا اور ایک منت ہمارا اس میں جائے گا آئی کلونیٹ میں لیکن جو دوسرا ہے اس میں دوسرا کلاوت کے بارے میں تو کلاوت کی جو ہماری کلاسز ہیں وہ ایک منت کی ہوں گی بس تو اس میں ہم کلاوت جو ہے مارلوس ڈیزائنر بھی بنا لیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے آئی کلون ایٹ میں لاکھ ایسے ہی انیمیشن کے ساتھ پراپ پر لے یہ سارا اس کی کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم یہ پراپ پر سارا کچھ کریں گے تو یہ ہمارا ہو گیا کلاوت کی ایک منت کی کلاس ہے اور اس کی دو منت کی کلاس ہے 3D Max اور آئی کلون ایٹ کی جن لوگوں نے جوائن کرنا ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں چار طریق کا ٹائم ہے آپ کے پاس جنوری چار تک مدر فور جنوری تک جو آپ کے پاس ٹائم ہے جو پہلے پانچ آئیں گے ان کے لیے آپ کے پہلے بھی پتہ سوفٹ ور بھی ہوتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے ادر ویس جو اس کے بعد آنے والے ہیں بلکہ اس کے بعد تو آنے والے کو بلکل یہ دروازہ بند ہوتا ہے اب اس کی گنجائش نہیں ہے کہ جو بعد میں بیچ میں یہ ٹنگیں اڑاتے ہیں پھر بعد میں مزید کی بات ہے انہیں اگر کلاسیں دے بھی جائیں تو پھر بھی وہ بعد میں دوسرے ریکویسٹ پوچھ پوچھ کے کلاس میں ڈسٹربنس بناتے ہیں تو چار طریق تک ٹائم میں آپ کے پاس پانچ طریق کو پہلی کلاس سٹارٹ ہو جائے گی جس نے بھی جوائن کرنا وہ جوائن کر سکتا ہے اس میں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے دکھانے کا مقصد صرف اتنی تھا تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ پروپرلی لگ دے ٹیک ہے یہ انوائرمنٹ تھا تو یہ سارا کچھ بنا ہے اگر یہ انوائرمنٹ میرے پاس نہ ہوتا تو میں ادھر بلیک سکرین کے اوپر یہ کریکٹر چل کے آرہا ہوتا یا کوئی یہ ایسے ویسے ہوتا تو اس کی کوئی بھی مطلب ویلیو نہیں تھی ہے لیکن اب ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے اس میں آپ کو نظر آ گیا ہے ہر چیز کا کیا طریقہ کر ہوتا ہے ہر چیز کا ٹیک ہے تو سمجھ آپ کو اسی انوائرمنٹ میں اس کی زیادہ لگ رہی ہوگی بنسبت ایسے اگر ایک بندہ کپڑے پہن کے چل کے آرہا تو دوسر کو فائدہ نہیں تھا پورا آپ کو پروپرلی ایک سین بنا کر دکھانے کا یہی مقصد تھا تاکہ آپ کو اس چیز کی پروپر سمجھ لگ جائے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہو جائے کہ فور جنوری سے پہلے پہلے جو پانچ آئیں گے تو ان کے لیے یہ ہے ڈسکاؤنٹ بھی ہے سارا کچھ ہے تو فور کے بعد آنے والے کے لیے اب والتو دروازہ ویسی بند ہے اگر کسی وجہ سے وہ آتے بھی ہیں تو وہ اپنے سافٹ ویر کا خود ہی ارینج کریں گے اور انہیں فل جو اس کی فیس ہوگی وہ پے کرنی پڑے گے تو یہ اب آپ پہ دپینڈ کرتا ہے کس نے پہلے آنا اور کس نے یہاں پہ بعد میں آنا ہے